بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور قبل اس کے کہ جو آج کا ٹاپک ہے اسے ڈسپلی کیا جائے میں خوش آمدید کہوں گا بخاری صاحب کو اور بخاری صاحب ابھی آپ کی طرف آتے ہیں کہ چونکہ آپ یورپ میں ہدایت ٹی وی کے افیرز کے جو ہیں وہ ڈائریکٹر بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میجو صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موقع فرام کیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ماہ ربی الاول کا مہینہ جو ہے وہ چونکہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے اور مجھے پورے مہینے میں یہ پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے ہدایت پہ حاضرونے کا تو سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو تمام مومنین مومنات کو ماہ ربی الاول کے حوالے سے دلی مبارک بات بھی دوں گا جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد کے آیام اور ان کے جانشین جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت پا کے آیام ہیں تو ہمارے لیے نہایت خوشیوں کے دن ہیں یہ اور یہ ہدایت کا خاصہ کہ صرف ہدایت ہی ہی ہے دنیا میں کہ جس نے یہ آیام ماشاءاللہ بڑی آب اطاب کے ساتھ سیلیبریٹ کی ہیں اور کر بھی رہے ہیں دوسرا دوسرے حوالے سے جو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سوال کے جواب میں کہ یہ میری خوش قسمتی کہ مجھے ہدایت جیسے پاک و پاکیزہ پلیٹ فارم سے یہ خدمت سارا انجام دینے کا موقع جو ہے وہ فرام ہوا اور اس کی کوشش میں ہوں خدا جانے یہ وقت کا امام بہتر جانتا ہے کہ کہاں تک کامیابی ہو رہی ہے کوشش باہر صورت جو ہے وہ یقیناً جاری ہے اور اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوری کوشش کے ساتھ ہم ہیں کہ جو ہماری کمیاں ہیں پوری کمیوں کتائیوں کے ساتھ کامیابیوں کا سفر جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ میں آج کے اس پرورام میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یورپ بھر سے جو ہے وہ اپنی معلومات جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرو ماشاءاللہ یعنی یہ تو ہم اکسپ کرتے ہیں کہ آپ جس دن سے ہدایت کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں آپ مجھے یاد ہے کہ پہلے ہی سال میں جا رہا تھا ڈیفرنٹ یورپین کنٹریز کے دوروں پہ تو مجھے میں نے ڈینمارک سے سیڈ بک کرائی روم کی اور ڈینمارک میں قبلہ نکوی صاحب جو تھے مرید نکوی صاحب جی مرید نکوی صاحب قبلہ مرید نکوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ روم کس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ذہن میں یہ بات تھی کیپیٹل سٹی میں زیادہ جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی ہوگی کمیونٹیز ہوتے ہیں جی جی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سیڈ کینسل کریں اور آپ بیرگاموں کی سیڈ کرائیں اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ سید سجاد بخاری سے ملنا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن سے آپ سے ملاقات ہوئی اور جس دن سے آپ نے جو ہے وہ اگری کیا تو ماشاءاللہ جو ہے بہت 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 محنت آپ نے کی پورے یورپ میں کی اور ہدایت کی ممبرشپ جو ہے وہ بنانے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا بے شک یہ امام زمانہ کا چینل ہے اور انہی سے آپ کو اس کے جو ہے عجر کی توقع رکھنی چاہیے ہمارے شکریہ جو ہیں وہ تو دنیاوی باتیں ہیں بہرحال ابھی پروگرام کے اس حصے میں ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور میں جو ہے وہ کنٹرول لوم بالوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ٹاپک جو ہے اسے ڈسپلی کر دیا جائے تو بخاری صاحب آج کا ٹاپک میں نے جان بوجھ کے رکھا ہے فوج کے حوالے سے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور اس میں فوج کا کردار اور اسپیشلی جو بات آج کل بے انتہا زور و شور سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے وہ ہے فوجی عدالتیں اس فوجی عدالت کا یا اس سسٹم کا کچھ تھوڑا سا تجربہ مجھے بھی ہے کیوں کہ جب زیاء صاحب نے مارشلہ لگایا تھا تو اس عقد میں بھی وہی پہ حاضر سویس تھا اور میں نے کچھ خدمات انجام دینے کی کوشش کی وہ میں آپ کو اپنی عابیتی بعد میں بتاؤں گا پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا فوجی عدالتیں ہونی چاہیے یا نہیں اور اگر ہیں تو یہ کتنا کردار ادا کر سکتی ہیں انداشت گردی کے خاتمے کے لئے بہت شکریہ مجھے صاحب آپ کے اس آج کے ٹاپک کے حوالے سے اور آپ کے سوال کے حوالے سے جواب دینے سے پہلے جو بات آپ نے پہلے فرمائی اس کے حوالے سے ایک آدمیٹ میں کچھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان فرد واحد کچھ بھی نہیں ہے یہ میری پہلے جیسے کہ اکثر و بیشتر پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور آج بھی میں نے ابھی جو ہے بارس کیا ہے کہ یہ میری خوش قسمتی کہ مجھے حدایت جیسے امام زوانہ کے اس چینل کے ساتھ منسلک ہونے کا اس کا حصہ بننے کا موقع ملا یہ میرے لئے میں سمیتا ہوں کہ بہت بڑی ایک مسارت کی بات ہے آپ کا پہلے دن آنا ہمارے لئے اٹلی میں یہ کسی بہت بڑی خوشی سے کم نہیں تھا آپ کی آمد اور قبلہ عبدی صاحب اور پہلے سفر میں آپ اور عبدی صاحب قبلہ تشریف لائے تھے ہمارے پاس اور ہم اٹلی میں بریشیا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے بہت ہی خوشی کی بات تھی اور میں اکیلا یہ سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں یہ ایک ٹیم ورک ہے اٹلی میں جو ہماری تنظیم ہے امامیہ ویل فیر کے نام سے اس کے تمام جو ہے میرے ساتھی وہ اس میں برابر اس محنت میں اس کام میں اس لگر میں برابر شریک ہے اور اس کے علاوہ صرف بریشیا میں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اٹلی میں جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں امامیہ ویل فیر ملان ہے امامیہ ویل فیر کارپی ہے جاپ فریہ ارگنائیڈیشن ہے ویچینزا والے ہیں اس کے بعد پراتو والے ہیں مچراتا والے ہیں یہ ماشاءاللہ پورا ایک چین ہے جو اس پوری محنت میں میرے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں اور اٹلی کے بعد جو ہے ماشاءاللہ جرمنی سے ہالنڈ سے فرانس سے یعنی پورا یورپ جو ہے وہ ان کا ساتھ اس میں شامل حال ہے تب جا کے کہیں یہ جو چھوٹا مٹا سسٹم آپ لوگوں کے ساتھ مومنین کے سامنے جو چل رہا ہے اس میں ابھی تک جتنی بھی کامیابی ہوئی ہے یہ سب سے مل جلکے ہوئی ہے تو اس کے بعد آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ فوجی عدالتیں ہونا چاہیے یا نہیں قبل اس کے کہ بخاری صاحب فوجی عدالتوں کو پکڑیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیاست میں بھی قدم رکھتے ہیں بارات جنہیں سیاست کے حوالے سے اتنا زیادہ تو خیر نہیں آپ کی زندگی ماشاءاللہ مکمل جو ہے وہ گزری ہی ملٹری میں آرمی میں ہیں اور اتفاق سے میری زندگی کا تھوڑا سا حصہ بھی آرمی میں نائنٹین ایٹی تھری میں میں جب قویت گیا تو ایٹی سیون میں وہاں پہ میں نے ملٹری جو آرمی جوائن کی اور نو سال تقریباً میں نے مجھے بھی جو ہے وہ اس زندگی آئی شعبہ میں جو ہے وہ منسلک رہنا پڑا اور میں رہا تو کہیں دس پرسن پانچ دس پرسن فوجی زندگی کا جو اثر اثار جو ہے وہ میرے 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 زین پہ بھی بھی ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی تھوڑی سی مطابق آپ کے ساتھ بنتی ہے کہ نوی صاحب یہ صرف میں نہیں یا صرف آپ ہی نہیں اس وقت پوری پاکستانی قوم ماں سوائے چند شاید یہ لفظ تھوڑا سا سخت نہ ہو جائے کہ چند قرائے کے مولویوں کے علاوہ پوری پاکستانی قوم کی ایک ہی آواز ہے کہ اگر اس وقت دیکھنا کہ آپ کے یعنی ہم پہ کوئی بھی مشکل آتی ہے سلاب ہو زلزلہ ہو یا کسی قسم بھی کوئی آفت ہو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرمی کہاں نہیں ہے میں خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ کسی مارشللہ ڈکٹیٹر کا حامی نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن جو مجودہ صورتحال جو سناریو پاکستان پہ بنا دیا گیا ہے پچھلے تیس بتیس پینتی سال میں اس میں یہ دیکھا جائے تو سوائے آرمی کے اور ہمیں کوئی چیز نظر آتی نہیں ہے جس نے پاکستانی قوم کی مدد کی ہو تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم کی نجات ہے تو وہ صرف اور صرف فوجی عدالتوں میں ہیں سیاستدانوں کے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہوگی کہ جو ہم تھکتے نہیں تھے بلکل کہ جی فلان ڈکٹیٹر فلان ڈکٹیٹر اور فوجی یہ فوجی وہ آج ہم منت سماجد کر کے اپنے قوانین میں اپنی پارلیمنٹس میں ترمیم کر کے اس فوجی نظام کو جو ہے فوجی عدالتوں کو وہ ہے وہ انوالف کر رہے ہیں اپنی زندگی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتیں ہی ہیں اس وقت کہ جو ان ظالموں کو سزا دے سکیں دہشت گردوں کو سزا دے سکتی ہیں اور پاکستانی قوم کے لیے کوئی تھوڑا بہت امن امان کا جو ہے وہ سناریو پیدا کر سکتی ہیں مگر بخاری صاحب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میں نے جو ہے وہ چیس جسٹس صد کی خود تقریر سنی اور ابھی پچھلے دنوں بھی میں نے یہ بات سنی کہ ایون سیول کوٹس نے ہم یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ سیول کوٹس بالکل کچھ نہیں کر رہے اور سیول کوٹس ڈرے ہوئے ہیں اور سیول کوٹس کے ججز نے آٹھ ہزار افراد کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے آٹھ ہزار جس میں سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ فرما رہے تھے کہ تین ہزار اور کچھ جو ہے صرف ہم نے سندھ میں جنہیں جو ہے وہ سزائے موت کا آرڈر سنایا ہے مگر ججوں کے آرڈر کو تو رکھا ہے سیولین حکومت نے سیاستدانوں نے روکا ہے جاجز نے تو سزائے سنائی تھی مگر ابھی یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں جو ہے وہ عدالتیں کچھ نہیں کر رہی اور اس لیے مجبوراً فوج کو لایا جا رہا ہے دیکھیں جی اس کے پیچھے کوئی ایک آت دن کی کاربائی جو کارفرما نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ایک عام معاشرتی حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ ایک یعنی ہمارے پنجاب میں پاکستان میں جو پنجابی کلچر ہے یو پاکستانی کلچر ہے کہ ایک بندہ آپ ڈیرے پہ رکھتے ہیں رکھوالی کے طور پہ وہ آہستہ 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 ایک نماز کی شکل اختیار کر جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اسی چودری یا اسی بڑیرے کے ساتھ جب اس کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ پھر اسی کا ایک بہت بڑا مخالف بن کے سامنے آتا ہے یہ اس وقت جو ایک دہشتگردی کا ازدہا جو پاکستان پوری پاکستانی قوم پر مسلط ہے یا ایک موں کھول کے بیٹھا ہوا ہے جو ہڈ اپ کرنا چاہتا ہے پوری قوم کو وہ اسی طرح کہ یہ کرائے کر بنوائش تھے ان سے بات کرتے ہیں کالر ہیں انہیں پہلے آہ اٹینڈ کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم میں دربات کر رہو مہت سے چاہتے ہیں جی حادث صاحب جی میں آپ کے اس پر اور جو کچھ میں تو نہیں اس پر میں کرنا چاہوں گا جی فرمایے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا نظام جو ہے جو امن و احمد مطالب کو عوام سے مطالب ہو اور دوسری بھی جو زندگی کے عوام سے مطالب ہو اس میں چاہے مذہبی ایلیمنٹ کی بیسس ہو یا غیر مذہبی ایلیمنٹ کی بیسس ہو کچھ بنیادی حصول ہیں زندگی کے جن کا جن کا دھر ملک کی روز مل رہ چیزوں سے ہوتا ہے اس میں اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو یقین اس کا اظہار وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک مثال کے طور پر ہمارے ملک میں پاکستان میں ہو رہا ہے ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں جو ہماری سیاسی منافقت اخلاقی منافقت عدالتی منافقت میں جو چیزیں بڑی ہیں اور جو ڈیولپ ہوئی ہیں پچھلے جو بھی عصہ آپ سمجھ لیں تیس سال کا چالیس سال تھا تو یقین ہی وہ چیز یہ ہے کہ گناہ ناثور ہے نا وہ تو بڑتا جائے گا میں اس چیز نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہی ہوگا یہ مارشل لاغ کا آنا پچھلی حکومتوں نے جو بھی کچھ کیا اس سے ہمارے سیاسی دانوں نے سبب نہیں سیکھا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب پرلے مشرف آئے تو ان کے اوپر یہ ارزام لگا دیا گیا اب ان کے اوپر آرٹیکل سے کلاو کر دیا گیا ہے اور بے ایک وقت آپ اسی فوج سے جو فوج آپ کے ملک کا دفعہ کرتی ہے جو فوج آپ کے ہر کام میں کام آتی ہے بات رسل یہ ہے کہ ہماری جو سیویلین لائف اسٹائل ہے جتنے موت میں ہیں آپ کی پروینشل گورنمنٹ ہو سینٹرل گورنمنٹ ہو ان سب کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے جب تک کوئی سلاب نہ آ جائے یا جب تک کوئی ثانیہ نہ ہو جائے جیسے ابھی حال نکشہ آتے ہوا اس سے پہلے سب کی آنکھیں جو ہیں بند رہتی ہیں روز مردہ ہماری زندگیوں میں وہاں ثانیہ ہوتے رہتے ہیں جو ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے جو پولیس جس پولیس کا مقابلہ اگر صرف آپ ہماری برطانی پولیس سے ہی کر کے دیکھ رہے ہیں جو پولیس کا ایک گول ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کو تقویت ہوتے ہیں کہ ہاں اس پولیس والے کے پاس ہم جائیں گے ہم سے بات ہو سکے گی اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک مددگار ثابت ہوگا اس سے زیادہ کرپٹک محقمہ جو ہے وہ پولیس کا محقمہ سمجھے جاتا ہے اسی طرح ہماری ساری ایڈمنسٹریشن ہے جس کا حال آپ سب کے سامنے موجود ہے میں اس کی تفصیل بنی جانا چاہوں گا تو اگر یہ فوجی عدالتیں قائم ہوں نہیں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری سیویل عدالتوں نے ملزم کو اس کا جرم ثابت ہونے پر یہ ایک بیسک کرائیٹیریہ ہے کسی بھی ملزم کے انصاف میں جو دخل ہوتا ہے جب جرم ثابت ہو گیا گواہوں کی موجود کی نہیں جو بھی اس کا طرف ایک کار ہو چاہے وہ اسلامی سزاؤں کے کنٹیکس میں ہو یا اسلامی سزاؤں کے کنٹیکس میں جو بھی کچھ ہے جب جرم ثابت ہو گیا جب انصاف کے تقاضی یہ ہے کہ اس ملزم کو سزا ملنے چاہیے اور مسئل ملنے چاہیے کہ ہمارے ان کے اسلام سے بھی ایک آ جاتا ہے کہ وہ کبھی نشان ہو اگر پانکشی آپ دے سکتے ہیں اور اس کی جارت ہے اسلام نے دیئے تو کھلے ہام پانکشی دیجے لیکن اب ہماری حکومت اس میں انٹرفیر کرتی ہے اور افتقاع چودہی صاحب نے تو خود اپنی زبان سے کہا جو میں نے سنا کہ صاحب حکومت کے غیر قانونی کام کیا ہے ان سزاؤں پہ الدرامت کو روک کر انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چیف جسٹس خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت غیر قانونی کام کر رہی ہے تو آپ کے اندر اتنی سکت اور چیلنج نہیں کہ آپ اس کو چیلنج کر سکے حکومت کو کہ صاحب آپ بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں آپ کے اوپر بھی مقدمہ دائر ہونے چاہیے تو میرے کہنے کا مسئل یہ ہے کہ یہ جو اوورال سیچوئیشن ہے اس میں یہ ہماری سر ناکامیہ ہیں اور ایلٹی میٹلی اگر ہم نے فوج کو دعوت دیئے تو یہ چیز بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی عدالتوں کے انصاف کو قائم کر رکھیں ظلم بچے جن رہے ہیں ہر کچھ ہے بزار میں اب طالب کو بھی صاحب اوزاد ہونا چاہیے یہ کرپشن کا ایلیمنٹ یہ ذہنی ایلیمنٹ اور اس کے بعد پھر یہ جو آپ کی منافقت ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے کیسا اسلامی ملک ہے کہ جہاں جناب کوئی اور ان کو جتنے ملاؤں کے ریفرنسز آتے ہیں سب کو آپ چھوڑ کر دیکھی جاتی ہے اگر یہ چیز نہیں ہے فوجی عدالتیں آج کام کر لیں ہیں دو چار سال کے لیے ہوں گی اس کے بعد چلی جائیں گی یہی فوج کا ڈسپلین ہے یہ تین جائیں جس میں مجھے متاثر کیا میں خود فوج میں دیکھتا تھا اس میں بہت جانتا تو میں نے انشی چیز دیکھی دی فوج میں جس سے میں متاثر ہوا تھا وہ تھا ان کا ڈسپلین ان کے سوچنے کا اندار ان کے کام کرنے کا اندار میں اپنے فوج میں دیکھتا تھا کہ لوگ فوج میں گئے ہیں یہ میری دلچسپی تھی خیر میں جا نہیں سکا وہ آلہ تھا بات میں لیکن یہی فوج کا ڈسپلین آج اگر آپ کی سیویلین لائف میں قائم کر دیا جائے اور وہ اصول قائم کر دیا جائے تو آپ یقین دیکھئے گا کہ یہ ہماری جو سیویلین ادارے ہیں جو ہماری سیاست کے رنگ ہیں ان سب میں تبدیل ہی آئے گی لیکن ہم لوگ ان چیزوں تبدیل نہیں دیکھتے ہیں ہم کو تو اپنی اپنی کرسیوں کی اپنی اپنی اے اس کی شاہنہ زندگیوں کی وہ ہوتی ہے لوگ مر رہے ہیں جی رہے ہیں کہیں آپ کی وین میں سٹھ سٹھ لوگ مر جاتے ہیں جنہاں بھی فائر بریڈر کی پاک پانی تک نہیں ہے تو یہ حال تو آپ نے قوم کا کر دیا تو آپ آپ اور کس کی طرف دیکھیں گے فوج کی طرف نہیں دیکھیں گے تو اور کس کی طرف دیکھیں گے شکریہ میراہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آہ کرپشن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس بلکہ سیاستدان کے پاس ہم جاتے ہی تھانے میں سفارش اور رشوت کم کرانے کے لیے ہیں یا رشوت ان کے فروق دی جاتی ہے مسلمویں صاحب یہ دیکھیں نا کہ ہماری سیاست کا اور سیاستدانوں کا جو ہماری سیاست کا میار ہے اس کا گراف اتنا نیچے آ گیا کہ ہمارے سیاستدار یعنی ایک معمولی نالیاں بنانے تک اور گلیوں بنانے تک اور وہاں پہ اپنی وہ تختی لگانے تک یہ تو میار آ گیا ان کا بے شک بے شک یہ جب ایک انڈیا کے ایک سیاستدار نے کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو نالی بنانے پہ ووڑ دیتی ہے نالی بنانے پہ ووڑ دیتی ہے تو میں اس سے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک آپ کا خود کا پالا ہوا بدماش جب آپ کے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر وہ کیا عشر کرے گا آپ کا اور آپ اس کا کیا عشر کریں گے وہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ جو دہشتگرد تھے انفرشنلی کے دیا کے دور میں ایم ساری ٹو سے اگر میری بات کسی کو بوری نہ لگے میں کسی سیاسی جو ہے وہ کیچر میں نہیں آپ نے آپ کو دکیر نہ چاہ رہا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جس کی وجہ سے ہم ہم آج جو ہیں یہ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ دیا نے ہمیں جو توفہ دیا ان میں سے ایک ہیں تو بہت سارے لیکن ان میں سے ایک یہ پالے ہو اس کے پالے ہوئے بدماش جو کہ اسلام کے نام پہ جہاد کے نام پہ جو بنائے گئے اور پھر وہی پاکستانی قوم کے گلے کاٹنے شروع کیے انہوں نے اور ان کی وجہ سے آج ہم جو ہے اس پوزیشن میں ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں دو تین ان میں پھر یہ کہوں گا کہ میں کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایک طرف کچھ جماعتیں جو ہے وہ کھلے کھلے ہام آپ نے جلسے جلوس بھی کر رہی ہیں ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی ان میں اور دوسری طرف اگر کوئی دوسری جماعت ایک کارنر میٹنگ بھی کر رہی ہے تو اس کے اسے پہلے جو ہے نا وہ یہ وارننگ یا وارننگ بل جاتی ہے کہ خبردار اگر آپ کہیں بیٹھے کٹھے ہوئے تو اس پہ یہ ہے خطرہ بھی ہے اور دہشتگرد گست چکے ہیں شہر میں تو سو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کے سہارے آپ آئیں گے اگر جو آپ نے ایگریمنٹ ان کے ساتھ سیاسی جماعتوں نے ایک یا دو یا چار نے جو ان کے ساتھ کیا ہے آج اگر وہ اس پہ پورا نہیں اتریں گے تو اس کا رییکشن وہ جو دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے آرمی کے نوجوانوں کے ہمارے بچوں کے سر کٹے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ فوٹ بالز کلے جا رہے ہیں بگر اس میں بھی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جرم جو ہے یا قتل و غارت گری جو ہے اس کی ایک بیسک وجہ ہتھیار کا عام ہونا بھی ہے یعنی ہر شخص میں جب بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی گھر نہیں ہے جس میں اسلحہ نہیں ہے امبار کہلے ہیں اور اب اسلحہ کے امبار ہے اور لائسنس انہی سیولینز نے جب پیپل پارٹی کے سیولینز آتے ہیں تو اپنے جاننے والوں کو جو ہے وہ لائسنس دلواتے ہیں جب نون والے آتے ہیں وہ اپنوں کو دلواتے ہیں اور اس کا یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ ہتھیار جب عام ہوگا اور فرسٹریشن ویسے ہی پوری پاملک میں ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہتھیار کا استعمال ایسے ہونا شروع ہو گیا جیسے یعنی کوئی بات ہی نہیں ہے اگر میں سب بات یہاں تک ہی رہ جاتی تو شاید اتنا اتنی پریشانی کی بات نہ بنتی لائسنس تو بنوایا ہے بنایا ہے آپ نے ایک ویپن کا وہ صرف آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ دس دس بیس بھی صاحب نے ناجائز جو ہے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے نا کہ جو ہے وہ کوئی یعنی پولیس ہی بیسکلی اس کی ذمہ دار ہے کہ پولیس کو یعنی پتا ہے یہ بھی ان کو پتا ہے کہ فلان گھر میں اتنے ویپن ہیں اور وہ سارے ہی لیگل ہیں وہ بجائے ویپنز لینے کے وہ جو ہے گزارہ آلاونس لے لیتے ہیں اور ویپنز پھر واہی کے وہی رہتے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخر کب تک یعنی اس رشوت کے کلچر کو یا اس حرام خوری کو قوم کیوں برداست کرتی ہے کیوں نہیں کھڑے ہوتے کہ ہم نے رشوت نہیں دینی ہاں کیوں نہیں کھڑے ہوتے کہ جو قصوروار ہے اسے پکڑو کیوں نہیں یہ یعنی یہ دوسرے ملک میں دیکھیں لوگوں نے پکڑ کے حکومتوں کو مجبور کر دیا یہ حکومت جو ہے وہ ایک یا دو دن میں ہٹھا دیگی بیلاروس میں ہوا تو یہاں پہ عوام کے ساتھ جو مرضی آتا رہے عوام پھر میں تو احران ہوتا ہوں کہ جب وہ کال دیتے ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی والیوں کے ہم جلسہ کر رہے ہیں چاہے وہ نون لیگ والیوں لوگ سیکڑو میل کا سفر بسوں میں تنگ ہو کے کر کے پھر بھی وہاں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ان کے نہرے بھی لگاتے ہیں اور یعنی میں نے ایک دفعہ خود دیکھا کہ اپنا ملتان میں جلسہ تھا گلانی صاحب کا جلسے میں اتنی پبلک تھی جس کا انداز نہیں جلسے کے خاتمے کے بعد جا کے اور موٹر وی پر دھرنا دیا تھا کہ بھیلی دو یعنی جب آپ اس کے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان کے سامنے آپ کیوں نہیں کھل کے بات کرتے کیوں اتنے بے حصے کو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ڈراما کی حد تک آدمی کو جو ہے وہ ہنسنے پہ بھی آدمی مجبور ہوتا ہے اور پریشان بھی کرتی ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ مجودہ سیاست اور سیاستدان کہاں انوالب نہیں ہیں ایک ملزم کو جب پولیس پکڑتی ہے ابھی وہ تھانے بھی نہیں لے کے پہنچتے اور سیاستدانوں کی متلکہ ہلکے کے ایم این ایم پی ای کی اور مختلف جو سیاستی طور پر اصل انداز لوگ ان کی کال شروع ہو جاتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے پولیس میں ابھی الحمدللہ ابھی بھی کچھ لوگ اماندار ہیں کہ جو امانداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تبھی تو یہ دنیا قائم ہے اس وقت اگر سب لوگ برے ہی ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا پھر کچھ باقی رہے گا تو وہ پولیس والے بھی مجبور ہیں بعض کچھ میڈیا پر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ کہ ابھی ہم کسی بندے کو پکڑتے ہیں کہ میں پہلے یہاں پہ میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں پہلے پرانے وقتوں میں تو چلو پولیس کی تنہا کم ہوا کرتی تھی کوئی ریزن یعنی رشوت کا تو کوئی بھی ریزن نہیں ہونا چاہیے مگر مجبوری میں اگر کوئی حرام کھا رہا ہے تو وہ تو پھر کوئی سمجھانے والی بات تھی مگر آج کل تو یعنی پچیس ہزار کے قریب ہمینیمم تنہا ہے اور پاکستان جاتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں پچیس ہزار میں ایک ایوریج فیملی کا بہترین گزارہ ہوتا ہے پھر کیوں یعنی رشوت کو برا کیوں نہیں سمجھا جا رہا دیکھیں دی جب ایک پولیس افسر کی یا ایک سپاہی کی آپ خود بھی جب آرمی سے آپ ایس پی پولیس بنے تو آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً آپ ایک دن ذکر کر رہے تھے کہ تین ساڑھے تین سو کے لگ بک تنہا تھی اس وقت پولیس والے کی پولیس والے کی تو اس وقت جو حالات تھے ایک نامی کر رہی وہ تین سو میں یا ساڑھے تین سو میں گزارہ بہترین ہوتا تھا اس وقت آہستہ اسلام نے جو ہماری خواہشات ہیں جو ہماری فیملیز ہیں ان کے یعنی خواہشات بھی آہستہ اسلام وقت کے ساتھ جب آپ کو دس روپے معینہ آتا ہے مثال کے طور پر دن کے آپ دس روپے لاتے ہیں تو اس وقت آپ کے گھر والے وہ دس کے ساتھ گزارہ کر رہے ہیں لیکن شام کو یہ ہوتا کہ کال اگر بھارہ ہو پندرہ ہو تو ہمارے لیے بہتر ہوگا تا ہم گزارہ کر سکیں گے جب تین ساڑھے تین سو تنہا تھی تو اس وقت گزارہ ہوتا تھا آج پچیس تیس ہزار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواہشات آس پلوس میں رہنے والے اگر خدا نہاستہ میرے پلوس میں رہنے والا بندہ ان کا کوئی ادفرد باہر ہے کہیں ملک میں تو جب میں ان کی زندگی شہانہ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے میرے بچے جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے پاس گاڑی ہے ان کے پاس یہ سولت ہے ان کے بچے فلان سکول میں جا رہے ہیں تو گھر والے مجبور کرتے ہیں صاحبہ خانہ کو کہ آپ کے ہاتھ بھی ہیں آپ کی آنکھیں نہیں ہیں آپ کا دماغ نہیں ہیں آپ بھی یہ سولیات جو ہے بچوں کو جو فرام کریں تو اس لحاظ سے وہ مجبور ہوتا ہے کچھ مجبور اخلاقی لحاظ سے اور کچھ مردہ ہو جاتا ہے اس کا ذہن یعنی معاشرتی طور پہ بھی اور مذہب طور پہ بھی اور وہ بھی اسی لگن میں لگ جاتا ہے کہ جیسے تیسے بھی ہو چاہے مجھے کسی کا سر کاٹنا پڑے چاہے کسی کے ساتھ بے انصافی کرنا پڑے میں نے پیسے پیسہ لانا ہے شاید اس کا سباب یہ بھی ہو بہرحال آہ یہ فوجی عدالتیں بیسیکلی قائم کی گئیں یہ کہہ کے ان میں کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا یہ کھل کے سزائیں دیں گے یہ نہیں ہوتا ہے فوجی عدالت میں کہ ڈیفینس نہیں ہوتا ہے یا یہ بھی نہیں ہوتا فوجی عدالتوں میں کہ وہاں پہ جو ہے وہ بس بندہ آیا اور کا گلٹی اور فارق نہیں باقاعدہ جو ہے وہ پروسیکوشن ہوتی ہے ہے باقاعدہ ڈیفینس ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے مگر مگر سیاستدان خود کہہ رہے ہیں ووٹ ان کے حق میں دینے کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ کے آنکھوں میں آنسو لا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے ضمیر کے خلاف یہ فیصلہ کی ہے مجھے فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی ایسا کیوں ہے اس بات سے پہلے آپ کی اس بات کا جواب دینے سے پہلے آپ تھوڑی در پہلے ذکر کر رہے تھے جلسے کا ہماری نہایت بدقسمتی اور ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ جلسوں کا جو کنسپٹ ہے یہ بہت تبدیل ہو چکا ہے بدقسمتی آپ اس کو کہہ لیں قوم کی میں قوم کی کہوں گا کہ ملک میں ویروزگاری ہونے کی وجہ سے اب پاکستان میں چھوٹے بڑے جلسے کرانا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا ہوا اس کی وجہ کہ مختلف سوسائٹیز صرف اسی لیے کام کر رہی ہیں اس نام پہ کام کر رہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں کہ جی آپ نے جلسہ کروانا ہے وہ سارے انتظامات آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ مکمکہ کر لیں گے جوڑے نا کتنے بندے چاہیئے اتنے ہزار اتنے لاکھ یہ وہ سارا انتظام آپ کا بندے جب آپ کرائے کے آپ کے جلسوں میں جلوسوں میں جب بندے کرائے کے آئیں گے تو جب وہاں سے وہ فارغ ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہی اثر ہوگا جو یعنی جو اس وقت ہو رہا ہے تو پاکستان میں ایک یہ بھی کنسپٹ کار فرما ہے اس وقت کہ جلسے جلوسوں میں بندے جو ہیں وہ اوریجنل نہیں ہوتے ہیں لوگ نظریاتی لوگ ہیں خدا نہ ہاستہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں ان میں نظریاتی لوگ بھی ہیں سیاستدانوں کے ساتھ ملک کے ساتھ محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں لیکن زیادہ در تعداد جو ہے اس وقت وہ کرائے کے بندوں کی ہے گورنمنٹ جب کوئی جلسہ کرواتی ہے تو اس کے پاس تو ذرائے بہت سارے ہوتے ہیں اس میں ان کے پاس پولیس ہے پٹواری ہیں ٹرانسپورٹ کا پورا نظام ان کے پاس ہے کہ زبردستی بسوں کے جو ہے وہ روک بھی لیتے ہیں ان کو بھر بھر کے یہ آج سے نہیں ہو رہا جب سے یہ پاکستان میں سیاستدان آئے ہیں جب سے یہ جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوئے ہوئے سکسٹی سکسٹی سے یعنی سیونٹی کے دور میں بے شک بچپنا تھا اس وقت بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بسوں کو زبردستی جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں بھی بکارٹی کے دور میں بھی بھی بھیجا جاتا رہا آیوب دور میں بھی بھیجا جاتا رہا ہے یہ کو آج نیا کنسپٹ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس تو یہ فسیلٹی ہوتی ہے لیکن آپوزیشن جو ہے یا جو دوسرے لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں ان کے پاس اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ یہ اے بی کنسپٹ پچھلے دس پندرہ سالوں میں چل نکلایا ہے پاکستان میں کہ بے روزگاری کے وجہ سے بندے دو چار دس ہزار بندے پکڑو ان کو کھانا مانا دو اور جناب سفر بھی ہے ان کا اور کھانا بھی مل جاتا ہے لوگ اتنے میں خوش ہیں تو وہ آپ کی انہیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ جی آپ کیا دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں مگر جلسوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ سوائے قومی نقصان کے توڑ پھوڑ کے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ چلتی بھی باس کو پکڑنا اس میں بندے ڈالنا اور زبردستی لے جانا اس کے کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہم اس طرف آ جاتے آپ بیلجیم کی میں سال لے لیں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے مجھے اٹلی کا تو نہیں پتہ ہے بیلجیم آپ جلسہ کر ہی نہیں سکتے بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے تو اپنا جو آپ کا پارٹی ہال ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے بندے اکٹھے کر کے میٹنگ کی شکل میں بات کر سکتے ہیں مگر پبلک پلیسز پہ کھڑے ہو کے کہیں پہ بھی کوئی جلسہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ چوک جو ہے وہاں پہ کارپریشن جو ہے وہ ایک سٹینڈ لگا دیتی ہے اس سٹینڈ پہ آپ اپنا پوسٹر لگا سکتے ہیں جو کہ مجھے بہت بہت پسند آیا بارہ اسے شروع رکھیں گے ابھی میں آپ پہ جو ہے وہ حملے شروع کروں گا شاستدان کی حیثیت سے مگر ایک بریک کے بعد بارہ اسے شروعا